پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی جانب آپ کو براہ راست ایک بار پھر سے ہم لیے چلیں گے جلسے میں جہاں پر جیبن پی ٹی آئی عمران خان یہاں پر کچھ دیر میں خطاب کریں گے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مقام قیادت اور دیگر رہنمہ اس جلسے سے خطاب بھی کر رہی ہیں اکوائے چلیں کہ سکھر میں پاکستان تحریک انصاف یہ پاوش ہو کرنے جا رہی ہے اور عمران خان یہاں پر پہنچ چکے ہیں جو کہ یہاں پر موجود بھی ہیں کچھ دیر بعد اب عمران خان اس جلسے سے خطاب بھی کریں گے سکھر سے آپ کو بناظر ہم دکھا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا گھر سمجھا جانے والا سکھر پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاوش ہو کرنے والی ہے اور عمران خان اب سے کچھ دیر میں یہاں پر پہنچیں گے اور کھلاریو سے خطاب بھی کریں گے دن بھر انتظار کے بعد یہ گھڑی آئی ہے عمران خان یہاں پر اس وقت کھلاریو کے بیچ پر موجود ہیں اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت نے بھی خطاب کیا ان کی جانب سے سکھر کیا عوام کا شکریہ انہوں نے آراد کیا اور شیف رشید صاحب نے بھی یہاں پر خطاب کیا اب سے کچھ دیر میں عمران خان ڈائسٹور پہنچیں گے اور زیارے خیال کریں گے پاکستان کے خان ہے آپ عمران خان ہے آپ موسیقی موسیقی میں آج سکھر کے پاکستانیوں میں آج آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کو خراج و تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنی گرمی کے باوجود اتنی زیادہ تعداد میں آپ آج یہاں آئے اور ہماری آپ نے عزت افضائی کی آج آپ نے ہمیں ویلکم کیا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اتنے بڑے جیبن ساگر میں کون پاک سے تاندیا بولا میں آج پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اب سے دور شروع ہونے والا ہے یہ جو پاکستان کا نیا دور شروع ہونے والا ہے میں صرف آپ سے ایک چیز چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے اللہ نے قرآن میں جب کہا کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی اس کو اس قرآن کی آیت کو سندھ کے لوگوں آپ خاص طور پر غور سے سنیں کیونکہ سندھ کے جو حالات ہیں میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں کہ میں اکیس سال پہلے اکیس سال پہلے جب میں سیاست سندھ میں شروع کی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے حالات اکیس سال پہلے بہتر تھے زیادہ برے حالات ہیں آپ کے یعنی دنیا آگے جا رہی ہے اور سندھ کے لوگ سندھ کی عوام پیچھے رہ گئی ہے تو اس لیے یہ جو اب آگے دور آنے والا ہے یہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سنیرہ دور اس ملک کے سامنے آ رہا ہے تو سندھ کے لوگوں آپ سے میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ آپ نے اس دور میں یہ جو وقت کے فیراؤں ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا جو پیسہ آپ پہ خرچ کرنا چاہیے تھا آپ کی تعلیم پہ ہسپتالوں پہ آپ کو صاف پینے کا پانی دینے کے لیے عدالتوں میں آپ کو انصاف دینے کے لیے تھانوں کے اندر آپ کو تحفظ دینے کے لیے وہ پیسہ اس سندھ سے پاکستان سے لیکن خاص طور پر سندھ سے چوری ہو کے ملک سے پاہر گیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دور میں آپ نے میرے ساتھ مل کے جو سندھ کے بڑے بڑے لٹے رہے ہیں جس کا سردار آسل سرداری ہے آپ نے میرے ساتھ مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جو پاکستان کے گوڈ فادر کو اس قوم نے سڑکوں پہ نکل کے اور آخر میں عدالت میں لے جا کے شکست دی اور آج وہ کہتا ہے میں مجھے کیوں نکالا انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد سندھ میں بھی ایک فیرون کہہ رہا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا لیکن فرق میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں نواز شریف اور آسل زرداری میں ایک فرق ہے نواز شریف تو محصوم اور مظلوم چیرہ بنا کے آپ نے دیکھا تھا آنسو نکل رہے ہیں مجھے کیوں نکالا مجھے لیکن آسل زرداری اتنی ایکٹک نہیں کرتا اور عام سے چلا جائے گا اس سے پتا ہوگا اس کو کیوں نکالا ہے اس کو پتا ہوگا کہ اس یہ نکالا ہے کہ تیس سال سے اس نے آپ کا پیسہ چوری کر کے بڑے بڑے محلات سرے محل سرے محل آپ کے پیسے سے لیا گیا اور مجھے بھی بھی یاد ہے کہ چھانوے کی اسیمبلی میں جب اس سے پوچھا گیا کیا سرزرداری یہ سرے محل آپ کا ہے تو اس نے اسیمبلی میں ابھی بھی مجھے یاد ہے اس نے کہا کہ یہ میرا محل نہیں ہے سرے محل برطانیہ میں اور اسی نے جب مشرف کے ساتھ این آر او سائن کیا جب اس نے این آر او سائن کیا اس نے یہی سرے محل کا پیسہ اپنی جیب پہ ڈالا اسی طرح سندھ کے لوگوں آپ کا پیسہ چوری ہوا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ سب کو پتا ہے لیکن مسئلہ کیا تھا جب ایک ملک کا سر بڑا اور جب آپ کا سندھ کا سر بڑا جب وہ پیسہ چوری کرتا ہے وہ کسی اور کو بھی نہیں روک سکتا چوری کرنے سے وہ باقی وزیروں کو بھی نہیں روک سکتا وہ سرکاری نوکلوں کو بھی نہیں روک سکتا تو جب وہ چوری کرتا ہے وہ اوپر سے نیچے لے کے سارے نظام کو کرپ کرتا ہے سب چوری کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیسہ آپ پہ لگنا چاہیے تھا وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے جب ملک سے باہر پیسہ جاتا ہے جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں جب ملک سے باہر پیسہ جاتا ہے تو یاد رکھیں نوکریاں باہر کے ملک میں ملتی ہیں جدہ پیسہ جاتا ہے جس ملک سے پیسہ جاتا ہے اس ملک میں جب پیسہ خرچ نہیں ہوتا بے روزگاری بڑھتی ہے آج سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اور خاص طور پر سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے نوجوان پھر رہے ہیں بے روزگار میں نے پہلے مجھے یاد ہے میں کنکوٹ میں جب جلسہ کرنے آیا تو تب ایک اسلام آباد میں ایک سرکاری نوکر تھا غلام حسین وہ چاہتا تھا اپنے بیٹے کو نوکری دے دے کیونکہ وہ ریٹائر ہو رہا تھا یہ سنے غور سے کیونکہ وہ ریٹائر ہو رہا تھا وہ چاہتا تھا اس کی جگہ بیٹے کو نوکری مل جائے کیونکہ جس سرکاری گھر میں وہ رہتا تھا اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر انہوں نوکری نہ ملی گھر چلا جائے گا ہوا کیا کیونکہ قانون کے مطابق انہوں نے کہا بیٹے کو نوکری نہیں مل سکتی اس غلام حسین نے پوچھا کہ کیسے ملے گی انہیں کہا اگر تم نوکری کرتے ہوئے مر جاؤ تو تب بیٹے کو نوکری ملے گی غلام حسین نے اگلے دن چھت پہ چڑھ کے خودکشی کر کے چھلانگ ماری اپنے بیٹے کو نوکری دینے کے لیے میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہے حال آج پاکستان کا بیروزگار پھر رہے ہیں جو بیروزگار جب ایک باپ کے بیٹے ماں باپ کے بچے بیروزگار پھرتے ہیں جرم کی طرف چلے جاتے ہیں منشیات لیتے ہیں تو بچارے ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی کیا گزری ہوگی اس غلام حسین پہ جس نے خودکشی کی اپنے بیٹے کو نوکری دینے کے لیے تو سن کے لوگوں سن لو یہ جو آگے آنے والا دور ہے اس میں آپ نے میرے ساتھ مل کے یہ فیران یہ کرپ مافیا یہ ڈاکو جو آپ کا خود چوس رہے ہیں جن کی وجہ سے یہاں غربت ہے بیروزگاری ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو ان کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پینما میں میں فسا ہوا تھا میں نکل نہیں سکا سن نہیں آ سکا یہ اب سے بقاعدہ سن کے دورے کروں گا سارے سن کا چکر رگاؤں گا سن کے لوگوں کو جگہ کھڑا کروں گا میں آپ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا چار چیزیں وہ ہوگی جو انشاءاللہ ہم اس ملک کو بدل دیں گے جو میرا نیا پاکستان کا خواب ہے سب سے پہلی چیز یہ اور سن کے لوگوں آپ کو خاص طور پر اس چیز کا علم ہوگا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ کہ ایک قانون طاقتور کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج سے کتنی صدیان پہلے کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر ایک قانون طاقتور کے لیے اور ایک کمزور کے لیے آج آپ یورپ جائیں یورپ جائیں آپ یہ دیکھیں گے کہ یورپ کے اندر فرق کیا ہے ایک قانون ہے پرائم منسٹر چوری کرتا ہے یا ایک گھر کا ملازم چوری کرتا ہے ایک قانون ہے سب کے لیے طبقاتی قانون نہیں ہے قانون کے سامنے سب ایک برابر ہیں ہمارے سامنے اتنا بڑا تماشا ہو رہا ہے آج آج نواز شریف وکیلوں کے سامنے گیا اور اس نے جو آج باتیں کی میں وہ وکیلوں کی طرف بھی دیکھ رہا تھا کہ کیا یہ نادان ہے کیا ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ ایک ڈسکولیفائیڈ پرائم منسٹر جو کرپشن میں نہل قرار دیا گیا ہے وہ اپنی عدیہ کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کر رہا تھا کیا نواز شریف تم باقی سمجھتے ہو کہ تمہیں نہیں پتا کیوں نکالا ہے نواز شریف جتنی چوری ڈاکے آپ نے پاکستان میں مارے ہیں شاید آسل زرداری نے بھی اتنی چوری کی آپ وہ آدمی ہیں جو تیس سال سے اس ملک میں کرپشن کر رہے ہیں آپ تیس سال میں اقتدار میں آنے سے پہلے آپ کے پاس کیا تھا اور آج آپ کے پاس کیا ہے آپ کے بچے بھی اربوپتی بن گئے آپ کا بھائی بھی اربوپتی بن گیا آپ کے بھائی کے بچے بھی اربوپتی بن گئے آپ کا سمدھی اسحاق دار وہ بھی اربوپتی بن گیا اس کے بچے بھی اربوپتی بن گئے کدھر سے آئے آپ پیسہ کدھر سے کونسا جادو سیکھا آپ نے کہ جب سے آپ اقتدار میں آئے آپ بیر ہوتے جا رہے ہیں اور قوم غریب ہوتی جا رہی ہے اور آپ کے کوئی احساسے ملک سے باہر نہیں تھے آج آپ کے بچوں کے عرب و روپے کے احساسے ہیں لندن میں ہیں آپ کے لکسنبرگ میں وہاں کاؤنٹس ہیں آپ کے دبائی میں پروپٹیز ہیں آپ کی سعودی اریبیا میں پروپٹی ہے یہ کدھر سے پیسہ آیا نواز شریف اگر کوئی اور ہوتا آج سے ایک سال پہلے جیل میں ہونا تھا لیکن کیوں کہ آپ طاقتور ہیں آپ نے عدالت میں جھوٹ بولا یہی جرم ہے آپ نے عدالت کے سامنے جالی کاغذات دیئے وہ اس سے بڑا جرم ہے آپ نے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا کوئی دنیا کی پارلیمنٹ میں پرائیم منیسٹر جھوٹ بول کے پارلیمنٹ بری رہ سکتا آپ نے پاکستان کے ادارے تباہ کیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے جو سب سے بڑا نوجوانوں سن لو جو سب سے بڑا ایک جرم قوم سے ہوتا ہے یاد رکھیں آپ قوم پر بمباری بھی کر دیں قوم کی بلڈنگیں بھی تباہ کر دیں اس کی میٹرو بھی تباہ کر دیں پل بھی تباہ کر دیں قوم پھر بھی کھڑی ہو جاتی ہے جرمنی اور جپان دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی دس دس سالوں میں پھر دونے قومیں کھڑی ہو کے عظیم قومیں بن گئی کیونکہ ان کے ادارے مضبوط تھے جب تک آپ کے ادارے مضبوط ہوں آپ کو بمباری بھی تباہ نہیں کر سکتی لیکن جو ملک کے ادارے تباہ کرتا ہے وہ ملک تو تباہ کر دیتا ہے نواز شریف نے پاکستان کے سارے ادارے تباہ کیے کوئی بھی ادارہ اس نے نہیں چھوڑا جس میں اپنے لوگ اوپر نہیں بٹھا کے اداروں کو تباہ کیا صرف دو ادارے رہ گئے تھے جس کے اوپر اس کا ہاتھ نہیں پڑا ایک سپریم کورٹ ایک پاکستان کی فوج اب دونوں کے پیچھے پڑ گیا اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے اب ان کے پیچھے پڑ گیا نواز شریف سن لو تم نے جو آج وکیروں کے سامنے کہا ہے عدالت کو اٹیک کیا ہے اور ڈر ڈر کے فوج کو اٹیک کیا ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ساری پاکستان کی قوم اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے اپنی عدالت کے ساتھ کھڑی ہے اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور جب بھی جب بھی چاہتے ہو میں چیلنگ کروں گا تمہیں کہ ایک آدمی تم نکالوگے سا آدمی انشاءاللہ میں نکالوں گا یہ یاد رکھو میرے پاکستانیوں سندھ کے لوگوں خاص طور پہ آپ یہ جو خطرنا گیم کھیل رہا ہے نواز شریف یہ اس کو جمہوریت کی فکر نہیں ہے کہہ رہے جی جمہوریت دیریل ہو رہی ہے اس کو اپنے پیسے کی فکر ہے اس کو صرف ایک فکر ہے کہ اگر یہ منی لانڈرنگ میں جیل میں گیا اس کے جتنے بار احساسے ہیں سارے فریز ہو جائیں گے ایک دم دنیا کے احساسے جو اس نے منی لانڈرنگ کر کے باہر بنایا ہیں سب فریز ہو جائیں گے ان کو بچانے کے لیے اپنی چوری اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہ پاکستانی قوم کے ادھارے تباہ کر رہا ہے اور سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہا ہے قوم آج سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے اور میں آج یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف آپ نے ایک نام نہیں لیا جو ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف جو اس نے الفاظ استعمال کیے جو اس نے افغانستان کے متعلق کہا کہ پاکستان کی وجہ سے وہ جن نہیں جیت سکتے ایک اس کے مو سے ایک لفظ نہیں نکلا حامد کارزائی جو افغانستان کا سابق صدر تھا وہ بھی بول پڑا لیکن نواز شریف سے ایک لفظ نہیں نکلا کیوں نہیں نکلا بتائیں کیوں نہیں نکلا میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں نکلا کیونکہ نواز شریف کے پیسے مغرب میں پڑے ہوئے ہیں بینکوں میں پڑے ہیں اس کی بڑی بڑی جائدہ دے ہیں باہر اس کو ڈار ہے کہ اگر اس نے ٹرم صاحب کے خلاف کچھ کہہ دیا تو اس کا پیسہ چلا جائے گا اپنے پیسے بچانے کے لیے مو بند ہیں اور نہ ہی حاصل زرداری کچھ بول رہا ہے حاصل زرداری کیوں نہیں کچھ بول رہا حاصل زرداری کے بھی پیسے اور جائدہ دے باہر پڑی ہیں تو پہلی چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانیوں کبھی آگے سے کسی کو ووٹ نہ دینا جس کا جینا مرنا پیسہ جائدہ پاکستان میں نہیں ہے کبھی اس کو ووٹ نہ دینا وہ کبھی آپ سے وفاداری نہیں کر سکتا انشاءاللہ جو نئے پاکستان میں چار چیزیں کریں گے سب سے پہلے غربت ساری پالیسی ہم بنائیں گے کہ غربت کم کیسے کرنی ہے ساری پاکستان کی جو پالیسیز بنیں گی معاشی پالیسی اپنی ذریعی پالیسی تعلیم کی پالیسی ہسپتالوں کے اندر جس طرح پختونگوہ میں ہیلتھ کارڈ لے کے آئیں کہ ہر غریب حاندان کو ساڑھے پانچ لاکھ کی انشورنس ہے آج کہ کوئی بیمار ہوتا ہے گھر میں تو ساڑھے پانچ لاکھ روپے تک استعمال کر سکتے ہیں ہسپتالوں میں اس طرح کے سارے پاکستان میں انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ ہوں گے تاکہ غریبوں کو فکر نہ ہو کہ وہ بچارہ بیمار ہو پہلے ہی اس کے پاس پیسہ نہیں آئے تو انشاءاللہ ساری پالیسیز ہوں گی غربت کیسے کم کرنی ہے ہسپتالوں کے اندر کیسے علاج اور بہترین سرکاری ہسپتالوں میں علاج جو آج ہم پختون خواہ میں کوشش کر رہے ہیں پہلی دفعہ ایک صوبے نے کوشش کی ہے کہ اپنا سارا ہسپتالوں کا نظام ٹھیک کیا جائے آج پختون خواہ میں یہ سنیں جب ہم آئے تھے تین ہزار ڈاکٹر تھے آج پختون خواہ میں ناؤ ہزار ڈاکٹر ہیں ہر چھوٹے قصبوں میں ڈسٹرٹ میں ہزار ڈاکٹر ہیں جب ہم آئے تھے پختون خواہ کے اندر صرف پچاس فیصد ٹیچرز سکولوں میں جاتے تھے آج نانوے فیصد سکولوں میں ٹیچر ہیں سرکاری سکولوں میں جب تک سرکاری سکولوں کے اندر تعلیم اچھی نہیں ملے گی غربت کم نہیں ہوگی غریب کا بچہ پڑھ نہیں سکے گا پرائیوٹ سکولوں میں تو صرف پیسے والے جاتے ہیں اسی طرح سرکاری اسپطالوں کو ٹھیک اسی طرح سب سے زیادہ ہم اپنے چھوٹے کسان کی مدد کریں گے سن کے اندر بڑے کسان پانی لے جاتے ہیں بجارے چھوٹے کسانوں کو پانی نہیں ملتا تحریک انصاف کے دور میں سب سے پہلے چھوٹے کسانوں کو پانی ہم پچھائیں گے ریاست پچھائے گی سنے کا پانی یہ بنیادی یہ ایک بنیادی ذمہ داری اسٹیٹ کی ریاست کی انشاءاللہ سارے پاکستان میں جہاد کریں گے تاکہ لوگوں کو صاف پینے کا پانی ملے سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں غریبوں کے گندہ پانی پی کے اور سب سے بڑی بات یہ کہ نوجوانوں کو کرزے دیں گے تاکہ وہ اپنی بزنس کر سکیں تاکہ وہ چھوٹی انڈسٹری لگا سکیں انشاءاللہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے غربت کم کرنے کا یہ ہم نے جو چائنہ جس نے پچاس گروہ لوگوں کو تیس سال میں غربت سے نکال کے اوپر لے کے گئے تھے انشاءاللہ وہی پروگرام ہم پاکستان میں لے کے آئیں گے ابھی سے ہم نے شروع کیا ہوئے پختول ہوا میں انشاءاللہ سارے پاکستان میں لے کے آئیں گے دوسری چیز میرٹ میرٹ سندھ کے لوگوں آپ تو خاص طور پر جانتے ہیں جدر نوکریاں بکتی ہیں میرٹ کا نظام پاکستان میں اوپر سے لے کے نیچے تک لے کے آئیں گے آپ کو پتا ہے کہ پختول ہوا میں آپ کلاس پور سے اوپر ساری نوکریاں انٹی ایس سسٹم پہ بھری جاتی ہیں انٹی ایس سسٹم پہ میرٹ پہ انشاءاللہ سارے پاکستان میں میرٹ لائیں گے کبھی بھی کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی نوکری خریدنے کی پیسے دے کے جو نوکریاں آپ کو لینی پڑتی ہیں انشاءاللہ یہ میرا وعد ہے کہ ہم ایک میرٹ کا سسٹم لے کے آئیں گے ہم ہر ہر سطح پہ بڑے بڑے اداروں کو ٹھیک کیسے کریں گے میرٹ لا کے پی آئے کو ٹھیک کیسے کریں گے بہترین آدمی میرٹ کے اوپر لے کے آئیں گے اسی طرح ریلوے کو ٹھیک کریں گے سٹیل میل کو ٹھیک کریں گے وعدہ جو تباہ کر رہی ہے جو مہنگی بجلی کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں انشاءاللہ بہترین پاکستانی دنیا سے لانے پڑے بہترین لوگوں کو لے کے آئیں گے اکے اوپر بٹھائیں گے ادارے مضبوط کریں گے اور جب ادارے مضبوط ہوں گے انشاءاللہ پاکستان کو اوپر لے کے آئیں گے تیسری چیز تیسری چیز کرپشن کرپشن کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو کابو پا کے دکھاؤں گا ایک ایسی نیب بنے گی جو غیر جانبدار ہوگی جو نہ فرق کرے گی چاہے حکومت میں ہے چاہے کوئی حکومت میں ہے چاہے حکومت کے باہر ہے اپوزیشن میں جب تک ایک غیر جانبدار اور تکڑی نیب نہیں بنے گی جو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں پکڑے گی اب تک سارے جو کرپشن کے کیس ہوتے ہیں کمزور پکڑے جاتے ہیں پٹواری پکڑے جاتے ہیں تھانے دار پکڑے جاتے ہیں انشاءاللہ ہماری نیب کے اندر وزیر آزم سے تصاب شروع ہوگا وزیروں سے شروع ہوگا اور پھر کسی کو نہیں چھوڑیں گے چاہے وہ جتنا مرضی طاقتور انسان ہو جب تک جب تک ہم طاقتور ڈاکوں کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے ایک مضبوط نیب سے کرپشن ختم نہیں ہوگی اور کرپشن ہے آپ کا پیسہ کرپشن کا مطلب عوام کا پیسہ جو پیسہ آپ پہ خرچ ہونا ہے وہ جب چوری ہو جاتا ہے عوام غریب ہو جاتی ہے ایک گھر کے اندر اگر گھر پہ ڈاکہ پڑتا ہے گھر والے غریب ہو جاتے ہیں مکروز ہو جاتے ہیں اسی طرح قوم کہ جب پیسہ چوری ہوتا ہے قوم مکروز ہو جاتی ہے اور جب ایک قوم مکروز ہو جاتی ہے دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی جو ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف زبان استعمال کی اگر ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہوتے اس کی مجال نہ ہوتی اس نے کہا ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں یعنی اس نے یہ کہا کہ کیونکہ ہم آپ کی امداد کرتے ہیں اس لیے آپ ہماری جنگ لنیں آپ وہ کہیں جو ہم کہتے ہیں فکر نہ کریں کہ ستر ہزار پاکستانی جنگ میں مارا گیا اس کی فکر نہ کریں ہماری خدمت کریں جب ایک قوم مکروز ہو جاتی ہے اس کو ہاتھ پھلانے پڑتے کرپشن وہ چیز ہے جو ملک جو ملک غریب کر دیتی ہے مکروز کر دیتی ہے تو اس لیے ہم نے تیسری چیز کہ انشاءاللہ کرپشن پہ ہم آپ کو قابو پا کے دکھائیں گے اور آخری آخری چیز کہ ہم نے پاکستان کو صاف کرنا ہے ہم نے اس ملک کی صفائی کرنی ہے ہم نے کرپٹ لوگوں سے بھی صفا کرنا ہے اور جو گندگی ہے جو سارا دریاء ہم تباہ کر رہے ہیں اپنی الودگی پھلا رہے ہیں اپنی ہوا میں لوگوں کی جانے خطرے میں کیونکہ اس ملک میں نہ ہماری ہوا صاف ہے نہ ہمارا پانی صاف ہے اس لیے ہم نے ملک میں پوری کیمپین کرنی ہے صفائی کی انشاءاللہ اس ملک کو صاف کریں گے ساری قوم ہمارے نوجوانوں کو استعمال کریں گے ہمارا ایک نوجوان عبادی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ہم ایک پوری پلان کے تحت اس ملک کو صاف کریں گے اور انشاءاللہ ایسا ملک ہوگا جب سوزلن سے لوگ آئیں گے تو وہ کہیں گے دیکھو کتنہ صاف ملک ہے آخر میں آخر میں صفائی پانی کو صاف اپنی ہوا کو صاف شہروں کو صاف اور پھر ہم نے پاکستان میں کیمپین کرنی ہے درخت لگانے کی پختون ہوا کے اندر ایک ارب درخت لگائے ہم سو درخت اگر آپ دکھا سکرین پہ دیکھیں جب بنجر چگہ تھی اندر ہم نے درخت لگا دی ہے درخت ایک ایک ارب درخت ہو گائے اور چار انٹرنیشن ارگنیزیشن نے تائد کی انہوں نے انڈورس کیا بانڈ چیلنج ورلڈ اکنومک فورم آئی یو سی این اور ڈوی ڈوی ایف یہ چار انٹرنیشن ارگنیزیشن ہیں جس نے خیبر پختول گواہ کو مبارک دی کہ انہوں نے وہ کام کیا جو دنیا میں کسی کوئی ملک نہیں کر سکا تین سال میں ایک ارب درخت گائے اب انشاءاللہ سارے پاکستان کو ہرا کریں گے سند کو ہرا کریں گے یہ جو آپ کے بنجر علاقے ہیں ادھر ایسے درخت گائیں گے آپ کی اتنی سیم ہے جس زمین بنجر ہے اس کے اوپر پختول گواہ میں ہم نے ایسے درخت گائے کہ پانچ سال کے بعد جو سیم کی زمین ہے اس کا پانی سارا درخت جوس لے گا اور وہ زمین کاشت کے لیے قابل ہو جائے گی جس طرح ہم نے وہاں کیا تو میں آخر میں آخر میں اپنے سکھر کے پاکستانیوں میں جس طرح آپ آج نکلے ہیں گرمی میں آئے ہیں میں آپ کا دل سے شکریہ عدا کرتا ہوں اور میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب سندھ کے اوپر میں پورا زور لگاؤں گا پوری طرح سندھ کے پر کانسنٹریٹ کروں گا سندھ کے لوگوں کو چاہیے یہاں آپ کے سکول اور ہسپتالوں کے لعوہ اور پانی کے لعوہ سب سے زیادہ ضرورت ہے سندھ کے تھانوں کو ٹھیک کرنے کی سندھ کی پولیس کو ٹھیک کرنے کی انشاءاللہ سندھ کی پولیس وہ بنائیں گے طور خواہ کی پولیس ہے میں آخر میں پھر سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان جلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا سنہری دور آنے والا ہے سندھ کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجا گیا سندھ کے لٹیروں کا سردار آصف علی زرداری ہے آصف علی زرداری کے کرنا ہوں نے کہا کس دن میں بھی ایک ویرون تہہگا کہ وہ شیئر کو نکالا ہے